مذاقرات کی کمیٹی ہم نے بنایا تھا پچھلے چار پانچ دنوں سے حکومت لگی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاقرات کریں دوسرے لوگوں نے مذاقرات کیے آپ کیوں نہیں آرہے مذاقرات کے لئے تو آخر میں ہمارے وافری باہر میں مشہورت سے میں نے کہا جارہو بھی ملتنے میں حرج نہیں ہے کہ کیا موقف ہے اس عوامی اشروع پہ اس تحریک کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم نے کمیٹی بنایا کمیٹی ہماری گئی ان کو پاس کل رات کو شاہدوں کی مٹنگ ہو گئی ہے لیکن اس میں پہلے ہی غیر سنجدگی ان کا یہ نظر آیا کہ وزرالہ نے آپ لوگوں کے شاہد نوٹس مہوگا کہ کمیٹی بنایا تھا مذاقرات کے لئے چھے رکونی کمیٹی وزرالہ کے کمیٹی بنایا تھا تو وہ ادھر موجود نہیں تھے دو وزیر تھے اور دو نقل مشیر تھے تو اس پہ پھر بھی ہمارے جو مذاقرات کے کمیٹی نے کہا چلو ان سے ہم نکتہ نظر سنتے ہیں اور ان کے سامنے پندرہ رکانی نکاتی ایجنڈا پیش کیا کہ اس میں آپ کیا کیا حل کر سکتے ہیں تو اس پہ وہ ہیلے پہنے جناب ہمارے سٹیکھولڈرز اور بھی ہیں اور ان کو بھی ہم ملیں گے ان سے بھی بات کریں گے مشترکہ پھر آپ بھی ایک سٹیکھولڈر ہیں اس طرح ہل جانے کی بات کیا پھر ایسی ویون نے جو گندم سبسیری کا جو نورسکیشن تھا اس میں جو خامیہ ہیں اس کی نشاندہی کی اس پہ بھی وہ کہہ رہے تھے ہم کوئی کمیٹی شمیٹی بڑھائیں گے تو اس طرح ٹیکسز کے مسئلے پہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ اسمبلی کے انجلاعات بھائیں گے تو کالنے کی کوشش کیا تو اس پہ پھر آیا جا ہم نے پھر ان کے ساتھ جو مذاقرات کا سلسلہ تھا وہ ان کے سامنے نکبات میں نے بائیکارٹ کا اعلان کیا ان کے ساتھ مذاقرات کرتا پھر میں نے یہی کہا کہ جنب جب تک وزرالہ خود اپنے وزرالہ کے ساتھ ایجنڈا بنا کے بات نہیں کرتا ہے یہ ان جو لوگوں سے ہم جو آپ نے بھیجے ہیں ان کے ساتھ ہم مذاقرات کے لئے دیار نہیں ہے اب بنیاری مسئلہ یہ کہ ابھی آگے اس کو فرض کرتے ہیں مذاقرات ناکام ہوتے ہیں یا وہ ڈیلینگ ٹیکسز کرتے ہیں تو ابھی آگے کیا ہوگا تو ابھی دکھا ہمارے کہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں اور ابھی تک کہ ہم نے ثابت بھی کیا کہ ہماری کوئی پورا مند تحریک ہے اور کوئی اس سے پورا مند تحریک ہے اور وہ سے ملکوں میں وہ سے ریاستوں میں پورا مند تحریکیں چلی ہے ابھی حالی میں ڈاکٹر مہرنگ بلوش کی تحریک ایک پہنے تک در نہ دیا وہ اس میں ناکام ہو گئی پھر بھی جناب اپنے جب بلوشتان گئی ہے تو بہت بڑی تحریک بن گئی تو یہ ہماری ریاست ابھی تو برارہ ریاست سے اس ڈمی حکومت سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے تو ریاست پاکستان کو ابھی سوچنا پڑے گا کہ اس طرح جو لوگ وہ خاموش کرا کے یا جناب تفل تسلیہ دے کہ ان کو زیادہ دیر تک ان کو انگیج رہنے رکھا جا سکتا اور ابھی ہمیں جو جگہ جگہ سے ہمیں پیغمات آ رہے ہیں ادھر سے بھی بلتستان سے بھی کھرمنگ سے خپولو سے روندو سے ایون نگر سے ابھی ہمیں یوت کے رابطہ ہے وہ آ رہے ہیں دوبارہ اور اس طرح ہنزہ سے بھی کہہ دے ہم دوبارہ نہیں اس طرح سے ہم لوگوں کو لائیں گے نوجوانوں کو تو کل ہمارے جنب پہ اپنا ہمارے نواز خان ناجی نے بھی ہمیں جائیں کیا تو اس کا پہلے بھی کہنا تھا جنب کہ گواندوم کے علاوہ اور شیوز پہ ہم آپ کے ساتھ ملک لڑ نکلتے آ رہے ہیں کل بھی انہوں نے وہی کا تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ لگت بلدستان کی تمام سیاسی فورسز ہے عام لوگ ہے نوجوان ہے اس طریق کا حصہ ہے تو یہ تحریک ابھی وقت کے ساتھ پھیلے گی کمزور نہیں ہوگی پھیلے گی اور اس کے اثرات ابھی ہمیں میں محسوس کر رہا ہوں میں تھے سیاسی کارکن ہمارے جو گروہ میں بیٹھی ہماری ماں یہ بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی ان پہ اس سے براراس متاثر ہو رہی ہے اس تحریک سے ان کی بھی حمایت ہمیں حاصل ہے وہ بھی پیغمات ہمیں آرے جنہا ہم بھی اس پہ شابل ہونا چاہتے ہیں تو آگے چل کر ہو سکتا ہم خواتین کے بھی میرنگ بلوش کی طرح ہم اس طرح کی کوئی تحریک ہم تعمیر کرے اور اس کے مہم کنات اس طرف بھی ہم سوچ رہے ہیں باقیہ میں پھر دسٹکوں میں بھی ہم خاص طور پر دسٹک کی لگت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنب اس کے جناب حراموش سے لے کر آگے جگرور گر جگرور تک ادھر بھی ہم کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں بنا کے اس دسٹک گلگت کو ہم اس تحریک کا مرکز بنایا ہے وہ ہے بھی لیکن اس کو مزید فعال بنانا چاہتے ہیں بنا کے اس میں شاید پر ہمارے فانانشل بھی مسئلے ہیں تو ہمیں آگے چل کر ہم شاید ہمیں عام پبلک سے بھی اپیل کریں گے فنڈز کا بھی اپیل کریں گے اور کیا چاہی ہمارے جو یہ نائل عدرا پہ انضامات لگا رہا ہے چونکہ فاران فنڈنگ ہو رہا یار اس میں سے کوئی پتت چاہا ہے ان کو ہے تو وہ آدھا ہو رکھ ہے آدھا ہمیں دے دے وزیر صاحب جو ہنا ہمیں تو ابھی تو ہم اس وقت مقروض قرضے میں جا رہے جو ہمیں تھوڑا خراجات ہو رہے لمبے چھوڑے ہمارے خراجات بھی نہیں ہیں بہت سادگی سے ہم چلا رہے ہیں البتہ دوسرے اجلا سے جو لوگ آئے ہوئے ان کے لمبے پر بوجھ ہے اور ان کے پاس مسئلے ہیں تو اس کو ہمیں یہ بہت ہمیں گلگت لوگوں کی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ان کو کھانے بھی کھلا رہے ہیں گروہ میں بھی بسا رہے ہیں مہارے اجرب مذہبی داروں میں بھی ہم کو بسا رہے ہیں ہم کو شیلٹر دے رہے ہیں تو یہ تحریک کی ایسے عام آلات میں کوئی نہیں اپنے گھر میں بلچا تھا تحریک کا اثر ہے وہ ایک مشترکہ ایشو ہے مشترکہ ہمارا ایک مومنٹ ہے اس میں ابھی آگے جنوں میں اس تحریک اثرات بہت بڑے پیمانے پیفیلیں گے میرا اپنا آسسمنٹ ہے تو یہ پھر آگے چل کر ریاست کے لیے سنبھالنا اشارت بہت مشکل ہوگا